بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سبیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت ملکی سیاست میں بہت کچھ ہو رہا ہے ایک جانب تو عمران ریاض خان کی رہائی اور دیگر چار پانچ ایسے عوامل ہیں چار پانچ ایسی ڈیویلپمنٹس ہیں جن کے بعد ایک امید کی کرن جا گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بلکل اسی موقع پر سائملٹینیسلی کچھ ایسی ڈیویلپمنٹس بھی ہیں جن سے پورے کے پورے مذاکرات کے عمل پر کچھ سوالیا نشان لگتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی جو ہم بات سنتے تھے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں ان پر بھی سوالیا نشان اور کوسٹنز جو ہیں وہ ریز ہو جاتے ہیں لیکن اس سب میں اب ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے عمران خان صاحب اور طاقتور حلقوں کے درمیان تعلقات جو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کے ہیں لیکن کچھ مذاکرات کی امید بھی پیدا ہوتی ہے ان کے حوالے سے اب تک کا سب سے بڑا کلیم جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک ڈیل ہوگی اور اس ڈیل کو مدر آف آل ڈیلز کہا جائے گا مطلب اتنی بڑی یہ ایک آپ کہلیں کہ ڈیل ہوگی یا اتنا بڑا معایدہ ہوگا کہ جس سے بہت کچھ بدل سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اہم ترین ڈیویلپمنٹس بھی ہیں سائیفر کیس کے حوالے سے خان صاحب جو ہیں ان کی سماک جو ہوتی ہے سائیفر کیس میں اس میں نئی لنکہ ڈھا دی ہے وہ منتقل ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں نہیں ہوئے تو یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے اندر کھاتے پک کیا رہا ہے اس سیچوئیشن کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین اکرام عمران ریاض خان صاحب واپس آئے ہیں اور کچھ اور بڑی پوزیٹیو ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں اچھی خبر ایک اور بھی ہے کہ شہریار آفریدی کے بڑے بھائی اور ایسن جی پی ال کے سینئر افسر ہیں فرق جمال آفریدی جو تقریباً چالیس دن قبل لاپتہ ہو گئے تھے وہ اپنے گھر واپس آ چکے ہیں اور شیرفز المروض صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں فرق کے بچوں اور بیوی کے لیے کتنا خوش ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے وہ گھر واپس آئے ہیں اسی طرح صرف معاملہ یہاں تک نہیں ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت غائب ہیں لاپتہ ہیں عثمان ڈار ہیں شیخ رشید صاحب ہیں دودھ میں نہیں آتی اس کا ایک بڑا سادہ سا حال ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ جو پولیس انکاری ہو رہی ہے شیخ صاحب کی تحویل سے سی پی اور آول پنڈی ہیں ایس پی آپریشنز ہیں ڈی ایس پی وارث خان ایس ایچو وارث خان ایس ایچو سیول لائن اور ایس ایچو ویسٹرچ یہ کتنے بندے بنتے ہیں نادین اکرام یہ بنتے ہیں چھے بندے ان کی آپ لوکیشنز نکال لیں جس ٹائم شیخ صاحب کو اٹھایا گیا اور ان کے موبائل ڈیٹا کا ریکارڈ عدالت نکال لیں کیونکہ عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے اور یہی ان کے جو لائرز ہیں ان کا بھی موقف ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ چیزیں پتا کی جائیں تو آپ کو لگ جائے گی سمجھ اور ان کی لوکیشنز چیک کر لی جائیں آپ کو سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے اور یہ کتنا بڑا پورا فل فلج آپریشن تھا شیخ رشید صاحب کو اٹھانے کا مبجینا طور پر اس کے حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گی اور ویسے بھی تحقیقات سے تو کسی کو بھاگنا نہیں چاہیے اور اگر کوئی الزام لگ رہے تو اس الزام سے انہیں انہیں تو خود والنٹیئر کرنا چاہیے اگر یہ دعوے کر رہے ہیں عدالت کے در اور اگر ان کے دعوے عدالت میں جھوٹ ہیں تو پھر تو ان کا اعتصاب بنا چاہیے ہوتا ہے عدالتوں کو تو مزاق بنا لیا اس میں جو امپورٹن نکتہ یہ بھی ہے کہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو دیگر لوگوں کو اٹھایا ایک ان کے مینجر ہیں اور ایک اس کے ساتھ ان کے جو آپ کے شیخ صاحب جو ہے ان کے ساتھ ایک اور شخص کو انہوں نے اٹھایا ہے جن کا نام شیخ شاک ہے اور ان کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے اے پولٹیکل ہیں اور ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کی جو بیٹی ہیں وہ ہیموفیلیا کی شکار ہیں اور وہ ہر دوسرے دن انہوں نے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہوتا ہے بے ضرر سے آدمی ہیں انہیں بھی شیخ صاحب کے ساتھ اٹھائے ہوئے کم از گھرم شیخ صاحب کو چلیں ٹھیک ہے پولٹیکل گینز کے لیے یا جو بھی ہے شیخ صاحب تو ریڈی بھی ہوں گے اٹھائے جانے کے لیے لیکن ایسے لوگوں کو تو جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس پورے محس سے پولٹیکل ڈراما سے انہیں ضرور چھوڑ دینا چاہیے اچھا بہنی دوسری جانب کچھ اور ڈیویلپمنٹس بھی ہوئی ہیں ایک تو یہ ہوا ہے کہ جی امران خان صاحب کی جو اہلیہ ہے بشا بی بی ان کے سابق شوہر خاور فرید مانکہ کو انٹی کرپشن اسٹیمنشمنٹ نے سرکاری رقبے پر ناجائز تعمیرات کے الزام میں لاہور سے گرفتار کر کے عدالت سے ان کا ایک روزہ رہداری ریمانٹ بھی حاصل کر لی ہے ترجمان انٹی کرپشن نے بتایا ہے کہ خاور فرید مانکہ کے خلاف ڈیپٹی کمیشنر کے ریفرنس پر انکوائری کر رہے ہیں انہیں سرکاری رقبے پر ناجائز تعمیرات کے الزام پر ہم نے گرفتار کیا ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ ڈی سی ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ خاور مانکہ نے قبرستان کی جگہ پر غیر قانونی طور پر شادی ہال تعمیر کیا اور غیر قانونی طور پر چھویس دکانے بھی تعمیر کی مزید کہا کہ شادی ہال بغیر منظوری اور نقشہ قبرستان کی چار کنال ارازی پر بنایا گیا خاور فرید مانکہ ایک عرصے سے پیر اسلام قبرستان حویلی لکھا کی زمین پر ناجائز قابض ہیں سب کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ لاہور سے ملک سے بار جانا چاہ رہے تھے خاور فرید مانکہ صاحب دبائی تو انہیں اس کوشش میں انہوں نے ارسٹ کر لیا اور خاور فرید مانکہ صاحب جو ہیں ان کا ریمانٹ جو ہے وہ بھی حاصل کر لیا گیا ہے اچھا مہین دوسری جانب ناظرین اکرام کچھ اور بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹس بھی ہیں اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت کنفیوزن ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے اسلامت ہائی کورٹ جو ہے اس کا آرڈر آیا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل منتقل کر دیا جائے عمران خان صاحب کے لائر شیرفزل مروض صاحب انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ عمران خان صاحب کو منتقل کیا جا رہا ہے اڈیالا جیل اور اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب کو جو کیونکہ اب اے اور بی اور سی کلاس دی ایک نارمل کلاس ہے ایک بیٹر کلاس ہے نیا جو جیل کے اصول ہیں ان کے مطابق اور خان صاحب کو اس کے مطابق اڈیالا جیل کے اندر فسیلٹیز آویلیبل ہیں خان صاحب کو سیپریٹ اٹیش ٹوائلٹ اور دیگر جو چیزیں انہیں مل سکتی ہیں وہ ملیں گی اور اس میں یہ اطلاعات آئیں کہ خان صاحب کو پہلے خبر آئی کہ منتقل کر دیا گیا ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے بھی یہ کہا گیا البتہ اس سب کے اندر عمران خان صاحب کو مہیا کر دی گئی ہیں لیکن اڈیالا جیل حکام نے اس کی تردید کیا اور کہا ہے کہ عمران خان کو تاحال ابھی تک ایز آف ام ریکارڈنگ دس ویڈیو اڈیالا جیل منتقل نہیں کیا گیا جیل ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب تاحال اٹک جیل میں موجود ہیں ہائی کونٹ کا حکم تاحال موصول نہیں ہوا تو ہائی کونٹ کا حکم ذرا آرام سے جائے گا جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ عدالت کا حکم ملتے ہی اس پر عمل درامت ان کر دیں گے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک اور خبر بھی ہے کہ اب یہ پتہ نہیں آج رات کو خان صاحب کو منتقل کرتے ہیں یا نہیں لیکن ارادہ یہ لگ رہا ہے کہ کل خان صاحب کو منتقل کیا جائے گا اس کی وجہ کیا ہے وزارت قانون نے ایک اور لنگ کا ڈائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کل اٹک جیل میں ہوگی وزارت قانون نے سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا سائفر کیس کی خصوصی عدالت کے جج اب الاسناس زلقرنین جو ہیں وہ سماعت کریں گے سیکیورٹی صورتحال پر سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ اٹک جیل میں ہوگی اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب یہ اٹک جیل میں کیس سننے کا آرڈر جو ہے وزارت قانون نے جاری کیا تو غالباً اس کے بعد عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل منتقل کیا جا سکتا ہے اگر تو اسلام آدائی کورٹ کا آرڈر ٹائملی پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی ایک بڑا امپورٹن چیز ہے اسلام آدائی کورٹ کے اندر ویسے بائد اوے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت پر بھی فیصلہ محفوظ ہے جج اب الہسنات زلقرنین صاحب جو ہیں وہ یہ سماعت کر سکتے ہیں یا نہیں اس پر بھی فیصلہ محفوظ ہے اور وہ محفوظ فیصلہ اریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ لیکن چلے یوں ہے تو یوں ہی صحیح اب اس میں ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ بہت سی چیزیں سائملٹینیس لی وہی میں نے آپ کو کہا کہ کنفیوین آپ کو کنفیوین ہوگی کہ حالات ٹھیک طرف جا رہی ہیں یا غلط طرف اس میں وہی بات سامنے آتی ہے کہ کچھ چیزوں میں کانفیوینس بلڈنگ ویئرز کیے جائیں گے لیکن مکمل طور پہ ریلیف جو ہے وہ ابھی نہیں دیا جائے گا اب یہاں پہ دلچسپ چیز یہ ہے کہ عمران خان فواد چودری اور اسد عمر کے خلاف توہینے الیکشن کمیشن کے کیسز کو بھی اچانک ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے یہ سماعت کرنی تھی ناظرین اکرام اور اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ گیارہ اکتوبر کو سماعت کرے گا اور الیکشن کمیشن نے عمران خان اور دیگر کے خلاف فرد جرمائد کرنے کے لیے کل سماعت کرنا تھی جو کہ اچانک ملتوی کر کے پندرہ دن آگے کر دی گئی ہے دو ہفتے بعد یہ سماعت جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ سیٹ کر دی گئی ہے اب یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے بڑی معنی خیز ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر لیکن اس کے ساتھ اب جو دعوے آ رہے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ اور بڑے معنی خیز ہیں اور اس وقت بہت سے لوگ اس سوالے سے بات کر رہے ہیں ہم تو پہلے ہی آپ کو کہہ رہے تھے کہ کچھ چیزیں اندر کھاتے پک رہی ہیں بلکہ میں عزاز صریعت صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے ایون اقرار بھائی اقرار لسن صاحب نے لکھا کہ دستیاب شواہد دستیاب شواہد اور حالیہ پیشرفت کی روشنی میں عمران خان ایک بار پھر برسر اقتدار آتے دکھائی دے رہے ہیں اس بار عوام کی طاقت کے ساتھ یعنی آبویسلی کہ پچھلی مرتبہ بے ساکھیاں تھی اس مرتبہ عوام کی طاقت کے ساتھ اس میں اب سینیٹر مشاہد حسین صاحب ہے یہ چیئرمن ہے سینیٹ کی دفاعی کمیٹی کے طاقتوروں کے بڑے قریب ہیں اور انہوں نے بہت بڑا کلیم کیا ایک تو ان کا کلیم ان کے کچھ سیریز آف انٹرویوز ہیں اور وہ سیریز آف انٹرویوز بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہیں ایک انہوں نے ڈان نیوز کو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سابق آرمی چیف کے خلاف کاروائی کی صورت میں ملک میں مارشل لاؤ کا خدشہ ہے ملک میں ملٹری ٹیک اوور ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کا جو مطالبہ نا کہ باجوا صاحب کا اعتصاب ہوگا سابق آرمی چیف اور چیف جسٹس کے خلاف یوں ہی مقدمے چلتے رہے تو ملک میں ملٹری ٹیک اوور ہو سکتا ہے اب یہ تو ایک بہت بڑی نواز شریف صاحب کے لیے ایک بڑا میسج ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سینیٹر مشاہد حسین صاحب جو ہیں انہوں میں کچھ باتیں کہی ہیں ایک تو انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان سے مدر آف آل ڈیلز ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی خان سے عاشق اور معشوق والی لڑائی ہے یعنی عمران خان صاحب میں یہ بات شاہد حسین صاحب ابھی کر رہے ہیں میں تو پہلے ہی کہتا تھا عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھیں مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی یہ تو صرف کمیونکیشن گیپ تھا جس کے وجہ سے اتنا کچھ اور اسے پھر ایکسپلوائٹ کرنے والا ایک ٹولہ تھا چوروں کا جس نے اس گیپ کو ایکسپلوائٹ کیا اور اب وہ جو ٹولہ ہے اس نے خود بھی اپنی اصلیت دکھا دی کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم پاؤں پکڑتے ہیں جب ضرورت پوری ہو جاتے ہیں آپ کی گردن دموچ لیتے ہیں تو سینیٹر مشاہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی خان سے عاشق اور معشوق والی لڑائی ہے جس میں معافی تلافی بھی ہو جاتی ہے اگر محتمر الیکشن کروانے ہیں تو پی ٹی آئی سمیت کسی کو بھی باہر نہیں رکھ سکتے آپ کو اس سے سبق سیکھنا ہوگا کہ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ اس وقت کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا اب یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے دی ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کا بڑا ایک میں سمیتا ہوں کہ اہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جز ہے اور اس میں اب اور بہت سی چیزیں ہیں اس میں ایک تلو نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی سے مدر آف آل ڈیلز ہوگی قیدی نمبر 804 پکڑائی نہیں دے رہا سنبھالہ نہیں جا رہا تو اس چیز سے سبق سیکھیں کمر باجوا کی خواہش اور پی ڈی ایم کی نالائقی نے چیئرمن پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑی قوت بنا دیا ہے سیاستدان کئی مرتبہ گرتے ہارتے ہیں لیکن پھر واپس آ جاتے ہیں سیاستدان کو ہرانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ انتخابات ہیں لیکن اگلے روز ہی آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کی دلچسپ چیزیں ہو رہی ہیں کہ سینیٹر مشاہد حسین صاحب انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خند صاحب کی تعلقات بحال ہونے کے حوالے سے امید کی ایک کرن دکھائی ہے اس سب میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جتنی چیزیں اس وقت ملک کے اندر چل رہی ہیں یہ کنفیوزنگ ہیں اس میں بہت سی چیزوں کے اندر بہت سی معاملات کے اندر کنفیوزن ہے ایٹر ٹائم بہت کچھ ہو رہا ہے کچھ چیزیں مسمت ہو رہی ہیں کچھ منفی ہو رہی ہیں امران ریاض بھائی جو ہیں ان کی واپسی کو ایک بڑا پوزیٹیو انڈیکیٹر دیکھا جا رہا ہے شہریارہ فریدی صاحب کے بھائی کی واپسی کو ایک پوزیٹیو انڈیکیٹر دیکھا جا رہا ہے اللہ کہہ باقی اسیران جو ہیں جو غائب ہیں عظر مشوانی صاحب کے بھائی ہیں شیخ صاحب ہیں تو لیٹس سی آو ٹنگز انفولڈ لیکن میچ پھسا ہوا ہے اور یہاں سے کسی بھی رخ پہ جا سکتی ہے چیز اور یہاں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنا بہت کعال رکھیں اللہ نگبان پاکستان